نمشکار دوستو میں سنتی شروع ستو ورنڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں بھارت و انگلینڈ سیریز کا آگاش پانچ فروری سے ہونا ہے اور مہمان ٹیم کے بعد اپ ٹیم انڈیا کے کھلاڑی بیچ جن نئی پہنچ چکے ہیں بھارت کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز جتا کر بہترین کپتان کے طور پر اُبرے اجیقی رہانے کے لیے اگلے کچھ دن بھی اعتحاسک ہونے والے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ فروری مارچ میں چار میچوں کی ٹیم سیریز کھیلی جانی ہے اجیقی رہانے کے پاس اس سیریز کے دوران پرو کپتان امیر دھونی کو سب سے ادھک رن کے ماملے میں پیچھے چھوڑنے کا موقع ہوگا بھارت اور انگلینڈ کے بیچ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ پانچ فروری سے چن نئی میں کھیلا جانا ہے پتیس سال کے اجیقی رہانے نے اب تک انہتر ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں انہوں نے ان میچوں میں پیالیس دسملوں پانچ آٹھ کی عوصت سے چار ہزار چار سو اکتر رن بنائے ہیں اس میں بارہ شہ تک بھی شامل ہے اجیقی رہانے یدی انگلینڈ کے خلاف چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں چار سو چھے رن بنائے ہیں تو وہ امیس دھونی سے آگے نکل جائیں گے امیس دھونی نے نبی ٹیسٹ میچ میں 38 دسملوں جینو نو کی عوصت سے چار ہزار چھہتر رن بنائے ہیں امیس دھونی نے اپنے ٹیسٹ کریے میں چھے ستک لگائے ہیں دھونی نے پچھلے سال پندر اگست کے دن انٹرنیشنل کیکٹ کو الویدہ کہہ دیا تھا بتا دے اجیقی رہانے آٹھ سال کے ٹیسٹ کریے میں بارہ شتک لگا چکے ہیں اگر وہ انگلینڈ کے خلاف ایک بھی شتک لگاتے ہیں تو سب سے ادھک شتک لگانے کے معاملے میں پالی عمرگی اور مرلی وجہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے ان دونوں کے نام بھی بارہ بارہ ٹیسٹ شتک ہیں اجیقی رہانے یدی بھارت اور انگلینڈ سیریز میں دو شتک لگاتے ہیں تو وہ کھڑپا وشواناثن کی برابری بھی کر لیں گے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ حال ہی میں کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں اجیقی رہانے ایک ماتر بھارتی تھے جنہوں نے شتک لگایا تھا بھارت نے ان کے اس شتک کی مدد سے ہی ملبرن میں دوسرا ٹیسٹ جیت کر سیریز میں برابری کی تھی بھارت نے آسٹریلیا سے چار میچوں کی سیریز دو ایک سے جیتی تھی آپ کو بتا دے انگلینڈ کی ٹیم کو بھارت کے دورے پر چار ٹیسٹ پانچ ٹی ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے میچوں کی سیریز کھیلنی ہے جس کا آگاش پانچ فرودی سے ٹیسٹ سیریز سے ہوگا چار میچوں میں سے پہلے دو ٹیسٹ چنہی کے ایم جتنبرم سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے جبکہ آخری کے دو ٹیسٹ میچ احمدہ بات کے موٹیرہ سٹیڈیم میں ہوں گے آج جی کے رہانے اس کے لیے چنہی پہنچ چکے ہیں دونوں ٹیموں کی کھلاڑی کورونا پروٹوکال میں بھی شامل ہو چکے ہیں فیلحال کے لیے خبروں میں تنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ون انڈیا